یولو الیکٹرک آپ نے نام تو جرور سنا ہوگا اگر آپ دلی جیسے سہر میں رہتے ہیں تو اسے دیکھا بھی ہوگا چلیے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کا وجن کتنا ہے پرائز کتنا ہے اور اس کو رنٹ پر لینے کا کتنا لگے گا اس بے حد سے لک کا دکھنے والا الیکٹرک سکوٹر کو چلانے میں آپ کا جو انند رہے گا بہت ہی زیادہ انند آئے گا بھئی آپ بات کرتے ہیں یہ آپ کو ملے گا کیسے تو یہ ہے آپ کو ایک یولو نام کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے نیر بائی کہیں بھی بس اسٹینڈ یا میٹر اسٹیشن کے پاس دکھائی دے سکتا ہے وہاں پر جیسے ہی آپ ریجسٹر کریں گے اپلیکیشن میں تو آپ کو لوکیشن دکھائی دے گا بس اسٹینڈ یا جہاں کہیں بھی اس کا اسٹینڈ ہوگا وہاں پر جانے کے بعد آپ اس میں اسکین کریں گے بارکورڈ لگا ہوتا ہے گاڑی میں اسے اسکین کریں گے جیسے ہی آپ اسکین کریں گے یہ گاڑی کھل جائے گی اور آپ کو کہیں بھی لے جانے کے لیے تیار ہو جائے گی یہ گاڑی آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور سب سے مجھے کی بات کریں تو آپ جہاں پر جائیں جہاں پر جانا چاہتے ہیں واپس لاکر وہاں پر نہیں کھڑا کرنا ہے گاڑی آپ وہاں بھی چھوڑ سکتے ہیں کہیں بھی اس کا اسٹینڈ جہاں بھی ہو وہاں چھوڑ سکتے ہیں گاڑی ممبئی کولکتہ دلی جیسے دلی اور بنگلور جیسے سہر میں یہ بہت تیجی کے ساتھ چلایا ہے سب سے اچھی بات کریں تو اس میں آپ کو ڈرائیبنگ لائسنس کی کوئی جرورت نہیں ہے اسی سکوٹر کو چلانے کے لیے ڈرائیبنگ لائسنس کی کوئی جرورت نہیں پڑے گی فیلحال آپ اٹھارہ سال سے اوپر کے ہونے چاہیے اگر آپ اٹھارہ سال سے نیچے کے ہیں تو یہ ہے الیکٹریک سکوٹر نہیں چلا سکتے سب سے زیادہ اس کا استعمال جومیٹو سوئیگی دلیوری بوائے کے لوگ کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے اس کا مین کارڈ ہے اس کا رنٹ جو اس کا کرایا ہے بہت ہی کم ہے جی یہ آپ کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے مہتر بیس روپے میں بک ہو جائے گی اور ایک گھنٹے کا پرائز مہتر پچاس روپے میں آپ کو یہ ایک گھنٹے کے لیے مل جائے گی چوبیس گھنٹے کا پرائز آپ کو ایک سو اسٹی روپے میں چوبیس گھنٹے کے لیے مل جائے گی آپ بیٹری بدل یہ گاڑی بدلتے رہی ہے چوبیس گھنٹے دوڑاتے رہی ہے ماتر ایک سو اسٹی روپے میں وہیں جو میٹو اور سوئیگی کے جو رائیڈر ہیں انہوں نے سبسکرپسن لے رکھتا ہے اس کا جن کو ایک ہفتے کے لیے نو سو پچاس روپے دینے ہوتے ہیں اور ایک مہینے کے لیے ستائیس سو روپے لگتا ہے ان کا یہ پرائز جو میں آپ بتا آپ کو بتا رہا ہوں یہ دلی کا ہے آپ کے سہر میں ہو سکتا ہے اس کا پرائز کچھ زیادہ یا کچھ کم بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ اسے رنٹ پر لینا چاہتے ہیں تو اس کی بیٹری چارج کرنے کا جھنجٹ آپ کو نہیں رہے گا آپ کو صرف بارکوڈ سکین کرنا ہے کہیں بھی سٹینڈ پہ آپ کو مل جائے گی دلی میں لگ بگ بہت ہی جہاں پر ہے تو آپ کو صرف بارکوڈ سکین کرنا ہے گاڑی چینج کر دینا ہے مطلب چارجنگ کا جھنجٹ بلکل ختم ہے یہ ایک بار چارج کرنے پر اگر آپ اسے خریدتے ہیں تو ایک بار چارج کرنے میں پچتر سے اسی کلومیٹر چلے گی دلی جیسے سہروں میں لوگ اسے منورنجن کی طور پر بہت جارہ چلا رہے ہیں تو اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں نیا ویریانٹ جو ہے لانچ ہونے والا ہے جس کا پرائز پانچ پتن ہجار پانچ سو پچپن روپے رکھا جائے گا یا پرائز کچھ نردھارت سمیں کے لیے ہی رہے گا اس کے بعد اس کا پرائز چار ہجار چار سو چووالیس روپے بڑھا دیا جائے گا تو اگر آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں یہ ایک بار فل چارج کرنے میں پچتر سے اسی کلومیٹر کا رنج دے گی اس ویڈیو میں اپنا قیمتی سمیں دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت